خریجت القبرہ عام مستور نہیں رئیس باپ خویلد بن عصدی بیٹی اور جب ہم بی بی نے پتہ لگا نا کہ سرکار محمد کاروانش شامل ہو کے مال تجارت لے کے ملک یمن دو جا رہے ہیں تو حسن محمد تو پہلے چرچہ ہا پوری کائنات ہے جا تو بی بی نے آکھا چاچا محسرا یہ جب جناب محسرا ہے زنجباری غلامہ یہ زنجبار دوستہ یہ جناب خویلد نے پیسے دے کے لیا عرب دے جتنے بھی پیسے آنے لوگ آن اور زنجبار دے غلام پسند کر دے آن کیا بات ہے بشم اللہ کرا اے جیلی گل ہوں میں توہر حوالے پہ کرے نا پچھلے دن میں غیر ملک ہوں لندن دے اندر کبلہ زمیر افترنکوی صاحب کرا چکا لے انہوں میں اٹھی کے داد بھی دیتی دعا بھی دیتی انہوں میں گل بھی لالیا اور چیز یہ سی جڑی آج تک ممبر تے نہیں آئی زنجباری غلام لوگ پیسے دے کے خرید دے آن بجا چونکہ زنجبار دے غلام وفاچ مشہور ایسی ہیں سطرہ تے بولن نال مجمع دے میں آردہ پتا لگ رہے زنجباری غلام خصوصیت انہوں دے خصائص سن لو پہلی خصوصیت وفاچ مشہور دوسری خصوصیت مالک دے اس حد تک وفادا رہے ہیں اگر مالک آکھے بھئی قیامت آوے تو آوے تیرا قدم نہ لیں پتہ نہیں میں کچھ دیگل تے کچھ کر گئے ہیں جانا سمجھ آگئی ہوگئے ہیں قدم نہیں حل سکتا اور تیسری خصوصیت اگر پردیس جج مالک علیل ہو جاوے تو زنجباری غلام سر داڑ دیبازی لا دیں چوتھی خصوصیت اگر مالک دے موت آ جاوے زنجباری غلام مالک دے لاش لٹ دینا تضیلت دے رنگج خدا را جملہ مسئلہ ابدا فین میں ایک رج کے کرشاں دو میٹ سترہ جوانو یاد کرے کش مقام دے کم آسین زنجباری غلام اگر مالک دے موت آ جاوے اس دا نہ مال لٹ دیں نہ لاش لٹ دیں عرب دے جڑے بددو بدکار لوگ ہوندے ہیں غلام ہوندے ہیں مالک دے لاش بھی لوٹ لیندے ہیں اسے دا مال تجارت لے کے فرار ہوئے ہیں زنجباری غلام چونکہ سہرامہ دے مہینہ پہ سالان دے سفر ہوندے ہیں تو وفادار ساتھ سی دا ہوننا ضروری ہے زنجباری غلامہ دی ایک خصوصیت تھا کہ مالک دے لاش لٹ دے بھی نہ مال سمیت لاش وطن بھی پہنچیں دیں اگر اس دی اولاد قبول کرے تو بلا معافضہ اس دی اولاد خدمت بھی کریں دیں میرے اللہ شاء اللہ بولے ہو بندہ جاندہ بولان باہر میں امام انہوں چندہ لگتا ہو دے دعا بولے تو کیا فرق ہے نہ بولے تو کیا فرق ہے جھانگا لے ہو جس زنجبار دے باشندے اتنے وفادار ہو میں تو ملکہ زنجبار چنابے بزا کتنے وفادار ہو کیا بات ہے بھئی کیا بات ہے بھئی توڑی تاہیتی باشندے اتنے وفادار ہو غلام تو ملکہ زنجبار جنابے فزا کتنے وفادار ہو تو بی بی نے جنابے میں ذرا نوارکہ کے چاہتے جان محمد عربی کاروان شامل تو تسیل نگاہ رکھی آئے محمد قلام کیسے ہیں محمد سلوک کیسے ہیں غلامان آل برطاؤ کیسے ہیں محمد اٹھ دے کمین محمد بان دے کمین تو جنابے محصرہ گئے اور کافلہ واپس آیا وقت بھی تھوڑا لگ جا دہاڑے تھوڑے منافع بھی زیادہ ہوئے ملکہ العرب دے سامنے منافع رکھے بیوے کہ چاچا جان دہاڑے بھی تھوڑے لگ گئے منافع بھی زیادہ ہویا شاءاللہ جملہ میں توڑے تک پہنچا لوں جنابے محصرہ کیا مقدمہ کیوے نہ ہوئے آ محمد اربیدہ قدم جو کاربانے چاہے بہت بڑا جملہ میں جوان انتوارے حوالے پہ کرے نا محمد اربیدہ قدم کاربانے چاہے دگنا منافع مگر دے ہارے تھوڑے کیوے لگے جنابے محصرہ توارے جواب تشیئے سنیاں دے لک لک سلام جنابے محصرہ کیا وجہ ہے اگر پہلے سفر کر دیا سے تو دن دا کر دیا سے رات دا کرنا سکتے وجہ چونکہ روشری دا انتظام نہیں ہوتا اسا ہون دن دے بھی کیتے اسا ہون رات دے بھی کیتے جہندہ بولن مدینہ لے نوچنگا لگ دا ہوئے بی بی اکھا چاچا جان وجہ کیا ہاں محصرہ کے مقدمہ کی میں نہ ہوئے پہلے اوٹ دے محمد اربید نور دے اتنی ایک لائٹ ہوتی ہے مہارے بندہ بولے محمد نور دی لائٹ ہے بشم اللہ کرا ساتھے سفر بشم اللہ کرا ساتھے جان میں تو اردی میں کوئی کام لائیا محمد اربیدہ کوئی ناقص جنابے محصرہ کے مقدمہ تُسی ناقص دگال کریں دے ہو جسو محمد لگ دا درست جوک جوک کے سلام کیا بات ہے حق کی نہیں ہے اپنے نبی دی عزت بولن دا جرے درود پڑھ دے ہیں پترہ چو سلے علا دی صدا بلند ہوندی ہے قیام بھی بھی نہیں یہو بھی بھی ہے کہ جس دا تقریبا تقریبا ارک کرزدار ہے بس میں تھا ہی ایک جو ملا مسائب دا توارے حوالے کرا اپنا سائین دی فضیلت کھڑا مقدی ہے جنا عقد ہویا جنابے محمد اربیدنال اس عقد دی خوشیج بی بھی نے ہزاروں دی تعداد غلام ازاد کی علمی بات والے حوالے بی بھی نے فرمایا چاچا میسرا جنا میسرا ہا میں قیلے گزارش کیتا ہے زنجبار دا بستا ہا اس دے باپ دا زنجبار دے شرفاج بہت بڑا نام ہے اس دے باپ دا نام ہے کنیرا میسرا ابن کنیرا بی بھی آگے چاچا جان میرے باپ دی خدمت میری کیتی نے میں تو ان عشق محمد صدقہ ازاد کر رہے خزانے دیں چاہیے تو آرے کھولیں خزانے کھولو جتنی دل لاکھے دولت لے جاؤ نہ اس جہان پوچھا نہ اس جہان پوچھا سلاوہی کہلے قضیم مجمع ہیں ہر مجمع جیسے ہیں کہ اللہ کیتی ہیں کہ دانے جڑے پاس دنیا ٹھوڑی ہوئیے یاد رکھائے جنابِ محسرہ دے اسرار تھے مقدومہ من اپنے قدمہ تو جدہ نہ کرو میں توڑی سرپرستی زندگی گزارنا چاہتا بی بی اکے گل میں نہیں پی کریں گے اے فرمان محمد اربید ہے اس گل اس کوئی راز ہے جنابِ محسرہ نے حکمِ محمدِ مصطفیٰ تھے تھوڑا جہا ذاتِ راہ لیا تھوڑا جہا مالِ تجارت لیا اور تاجران دنال تعلقات ہوں ان دیوا جاتے ہیں کیونکہ عالمی منڈی ہے سیریا شام یا ملکِ جمن تو جنابِ محسرہ نے تاجران دی دعوت تھے ملکِ شام پسند کی گڑی تو دو منٹوے کو گل گورنل سمجھوں دے بات دو گہن انجھ روز سوچے میں علی دیا 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 چاندیا شام دوی جنابِ محسرہ تھا ایک شریف تاجر تی دختر نیک اختر دنال عقب ہویا سال تو بعد اللہ نے محسرہ نے ایک بیٹا عطا کی اس بیٹے دا نام جھانگے میں اور جملہ آکھن لگا اس بیٹے دا نام جنابِ محسرہ نے جزلم رکھیا جزلم تائد ہو گئی ان اگلی سطر میں محسرہ جوانی چڑھیا محسرہ دنیا تو انتقال کر گئی شام دی خور شریفہ دنال جنابِ جزلم داخد ہویا کافی عرصے دبا جا کہ اللہ نے جزلم نے ایک بیٹا عطا کی پر یاد رکھے عرب جرعی وائد مطابق بچہ دنیا تے آوے پہلے اس دا نام رکھیا ویندہ اس دے نانال اس انو مخاطب کیتا ویندہ جایا تے کھدایا ویندہ مگر اس بچے دی عامت تے جنابِ جزلم پرشاہ گھر والی پرشاہ بچے دا نام تجویز نہیں ہو رہیا پہلی رات گزری تے دوسرا دن چڑھیا جزلم آدھے میں بیوی دے حجرِ جو رومن دی آواز آئی جزلم آدھے میں توڑیاں حجرِ جن دے ہیں بے خیر ہو رہے اللہ خوشی بھی کھائیے آدھے ان اندھیر آیاں تے پوتر نے جھولیج پاکے موہ ہی پہ چمل دیئے تے رون دی بھی پہیے جلے اللہ ماں کھا رون دی کیوں ہے اللہ پوتر رہی تے لوگ خوش ہون دن تے رون نہیں ہے وہ ساکے جزلم گل رومن آلی دو منٹ بھی مک گئے ان سار چاہو جنہ ماتم کرنے ہیں آدھے کل دے پریشانہ سے اس دا کوئی نہ رکھیے میں سوٹیں گا میرے کنہ تے کسی دے رومن دی بات آئی تو یہاں جیڑا رونڈا گو ہاں تے رو رو کے پہ آدھا مبارک ہوئی میری امانت تے رکھا رہا ہوئی جی تھا میری نگاہش حالت سوی برداش کر لو امانت اسا کیا بات تیسی جو رومن آلی کیڑی گالے یہ تے سعادت آلی گالے یہ کسے بزرگ ہستی اگر تے انہیں گلہ نال اس دا تعرف کروائے تہیں کو گل کیتی اسا کیا نہیں اور رونڈے پہنوائیں سا کیا میں حالہ میں خوابچ کچھ ہے اس دا نام رکھ رہے اسے نام تجویز نہیں ہو رہا جوان بیٹھوں جملے تک اور کریں آدھی جزلم اور رونڈے ہاں انترور ہو کے پہ آدھا اس دا نام میں بشیر پیا رکھتا اچھا باش بسم اللہ کر رہا اللہ راضی نے سنیے کرو پہ بہتی ذاکری تو ہٹ کے بھی دو چار سترہ اس دا نام ہے بشیر بسم اللہ بشیر ابن جزلم ابن محسرا ابن کنیرا جدہ اناندے اناندیاں سواریاں دے شجرے ہوں اندن اناندن اوپر اندن نہیں ہوں پھر سننے لو بشیر ابن جزلم ابن محسرا ابن کنیرا وسط ملک زنجوار دے تعلیمات خدیجہ سلام اللہ علیہ حضر اس گھرانے تھی رہن دے شام حکم حال محمد اربیدہ اور نبی فرمایا شام تو جا اس گلج کوئی راز ہے اور جو سنن دے آدھی جملہ میں تو جوانوں اے اوو بشیر ہنے تدہ علید ہی تھی دیا پیدا چھوٹیاں بشم اللہ کرا جڑ گئی ہوگا انشاء اللہ کسے گھام میں جائے نہ کرو امام سجاد آکے رنے زندان شام میں طبیبیا کے سجاد ملک ویسا پر لکھ لوٹ کر بلا دی سارے شہداد اکبر دگانا جنہ دے جوان بوترین تے شبان اللہ چان چونی بیچے فترین سیرے بابن بستے بیبیا کے لیکھ اکبر دے سیرے ہووے شیعہ تہائے نہ کرے بیبیا کے سجاد لیکھ میری ماں بطول دی سڑی ہوئی چادر کیا بات ہے کیا بات جڑا مزادن غریب ان کیا ہے اللہ تعالی محمد قبول دے مذہور فرماوے میری ماں زہرات سڑی ہوئی چادر میرے حسین بھراد کمی جڑا خالد بن جویریہ کھولے آخر تبیبی لکھایا اچھا اوہ بندہ ہائے نہیں کر سکتا جنہیں دل مقام سیدہ نے اسنو پتہ ہی نہیں کہ کون مستورے اے اوہ مستورے کے جنہ دے بوہ دا باست پاردار ہا جنگلے اوہ مستورے جنہ دی جتیان سیدھی کرنا لے جوان دنا علی اکبر ہا اے اوہ مستورے جنہ دے جنازہ دراتے لے اٹھیا اوہ بیاد یہ لیکھ بشیر مہاری سمجھاوے تا جتنی سونی کر سکتے جنگلے اتنی سونی آئے کری آئے بی بی شامی سمجھ کے بشیر دنا نہیں لکھوایا بی بی اپنا پیکہ کمی سمجھ کے صدقے 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 اللہ راضی انہیں بھئی آئے چل اللہ اپنے کسے گھام میں جزئی آئے پیکہ کمی سمجھ کے اپنی نانی نالو پاسوں کمی سمجھ کے بی بی نا لکھوایا بشیری اچھا گل کےڑی اس کم کےڑا کی تا شامی جیڑا لی دی دی پہیا تھی یہ بلکھ بشیر مہاری بولو آلی دی مہار اٹھ دی مہار نپن واسطے کم از کم امام چاہی دے میں گوگل کر گیا جن سمجھ کے مارفت نال تو سنن دیا دیو تو میں ایک جملہ مارفت نالی پڑھن دا دیا روحانیت نال پڑھن دا دیا بولو جیڑا کوفے گئیا پہلے مہار حسن نپی مڑ حسین نپی جنہا شہر اس پہنچیا تو مڑ دو آف نپی جنہا کربلا چطورن تجاد مہاری تو امام نپی جب آتر العلوم آلیہ بھی مہار نپن واسطے کم از کم امام ہمانا گروڑی یہ بی بی جو پہیا تھی لیکھ بشیر مہاری اس کم کےڑا کیتا ہے جنہا بھی بشیر سے جو کچھ تاریخیں ملے ترے حصے کی تر میں ایک حصہ میں پم تک پہنچا لے آئندہ مجلسہ سے انشاءاللہ دوسرا حصہ بھی اس نے جڑے جڑے مکانہ دیتی ہیں جمیں جمیں رستر جڑے مسائب ہوئے تو بشیر ابن جز اللہ میں نے جڑی وفاداری کی تھی تو پہلا وین میں تو آرے حوالے پہ کرے نہ یاد رکھے آئے جز اللہ میں کیا بھی اسی جو رومان علی تقال نہیں اس آکھے روندی تاں پہ یہاں نام بھی رکھی بیندن منہ بھی کیتی بیندن منہ کیوں کیتا نہیں اب جڑے میں سوال کیتا تو وہ روکے بے آدین اس لہے نام میں بشیر رکھے بشیر ہے تو فقط سادہ تو آدھا ہے عبداللہ تو زیان سدیشو عبداللہ آدھے جز اللہ میں رونی تاں میں پوچھے جڑے بلاونا نہیں تو نام رکھنا دا فائدہ اور رو کے پہ آدین جڑے جوانی چرینا تو میں دعا کرے سا تو آدھے گھر نو رنگ لگ سا جڑے جوانی چاڑ پو گئی تیری زندگی دا بھی میزا میں اس دہ حاطر آپ کے قول بہاویں تو اس نو دسیں بے جدا کسے مقام تے کوئی بشیر بھیرا کر کے بلا دیں اللہ جی میں مسائے پڑھ گیا سمجھا ہی بھائے بھی کیتی ہے میں بھی شوئے لکھا اللہ تو دا شیر دا ماتم قبول فرماوے جیڑے شیر دا ماتمین میں دلی چھو پیارے لگ دیں کیونکہ حسرت علی دیا نو ماتے دیا دی یہ دا بھیرا دی لاشتے ماتم کریں دیا جو ہاتھ روچ گیا ہے نا جیڑا کسے مقام تے کوئی بشیر بھیرا کر کے بلا دی او جیڑے رنگ اس بھی ہوئے اس دا حیاء ضرور کرے سے امان میری حوالے لگ کجر سے دے بات جنابے جزلم بھی دنیا تر گئے اور ما روزانہ تصویح پڑھیا تے روویا انتظار کرے آ کدھا ہی سب عبداللہ دی داڑی لاشی تمہیں سنو دسیسا عبداللہ دی داڑی لچی حسائند اکبر تزین چھو میں از ادارس پہ بڑھ دا انشاءاللہ اپنے کسے گھام میں تجھے آئے نہ کرو بین میں دو یا ترائی کرنے رج مکان دے سو رومنالہ یاد رکھا ہے جرے جوانی چس قدم رکھیا ایک دن ماں کول بہا لے اسا کہ عبداللہ سون ہو سکتے آئی دن ورستے میں زندہ ہوں راز دی گالاج میں تیرے نال کرنی ہے ماں دے کول مسلط بے کیا دے اما حکم اتر دمو چھو جوان سمجھو تا بھلے علی کیا لے ورنہ جھنگے یا کرید ایک مرکز قدیمانہ ازاداروں میں جملہ آتا ماں دے حد چم کیا دے اما بشیر تا آتن اعلان کرن آنے ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ مشکل ترین دعا دنے ترکھے آئے اما میں کے دن اعلان کرنے ہیں باودھیاں لے پر دے انہیں اما میں کے دن اعلان کرنے ہیں عبداللہ اگلی کا زون تیرہ نائم بشیر ازاکہ اما جرہ نائم بشیر ہے تے صدیہ کیوں نے ازاکہ کسی دی من ہے کہیں دی من ہے ازاکہ اس دی جڑے روندہ بھونگوا تیاری کرو جی میں پرند آدھی ہمیں بیند توارے حوالے کر لما تیرہ نائم بشیر ہے کسی بزرگستی رکھے تُو نہ دی ایک التجا جرہ میں رونی ہامنا تُو نہ تیرہ نائم بشیر رکھا تُو آدھیان بجڑے جوانی چڑے نا تیرہ نائم بشیر کر کے بلاوے جیڑے رنگ اچھ بھی ہو اس دہیا کریں عبداللہ خیال رکھیں کہ دائیں کو بشیر کر کے بلاوی نا تے میں تیری ماں ہاں حکمن تین پہ یادیاں جے میں جیندی ہواں تے میں نے لے جاں اما کے کرے زین اُس آگے میں ہیت کو گال پوچھنی ہے اندھے سیر پہ قریب میں ویساں ہک تو اندھے رات واندی ہاں دیکھ ساؤ زخم کیا ہاں کل میں کر گیا جاں دی ہائے ماں میں زمنو چنگی لگ دی ہوئے اندھے سیر سے زخم شدید آر رات واندی آر نالے کچھ ساں سونا جو وہ ہاں میں رات کہہ روائے ہی مک بھی پڑھائی ایک کو وین جن اگلیاں بزارہ جماعتم کر رہے ہیں میرے آلے پاس ابھی کہے بشیر دلیج ایک مشن آہ ایک مقصد آہ تجارہ دا پیشہ بنایا ملکہ نے سفر کریا عبادیاں سہرہ آبستیاں جاں میں کتھائیں کوئی بندہ گل پہ کریا عبداللہ سنے آہ مطا کوئی من بشیر بولین دا ہوئے جنہاں علی دیاں نوہ دے دیاں قربلال اٹھیاں عبداللہ سفر رہے جاں جنہاں ترہ دے آڑے شام دے بارو کھلیاں رہی ہیں تو دربار بزار سہی دے رہن قربلال اٹھیاں رہے جنہاں دن واس پہ رک گیا انہاں دربار بھی سجا لے تو انہاں بزار بھی سجا لے میں مشلے تے دعا کریں نا جڑیسیاں سطرہ تے آئی کریں دے حالوں میں دارین قربان کران لی دیاں نوہ دے دیاں دے گربتوں ترہ دہاڑے تان کھلاریاں گئی ہیں یزید کا مینہ شکار تکیا بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ ایسا کیا جی تا ہی میں نہ آم اوہ بزار اچناوے جنویڈ اچپرون میں بیکھنا چاہنا بسم اللہ بزارت کی میں توڑ دیئے بڑی پیراما دے سامنے میں کتا نہیں آئی تین دن دے بعد ملون سکار تو آیا پھر ایسا کیا ہون لے ہو عبداللہ دے جنہاں میں تجارت وافیس آئے تو میں خلاف توقع شام اچراش نظر آیا راشہ دے اتنا ابھی میری سواری بھی گھارچ نہیں جا سکی شہر دے باہر میں سواری تو لکھا یا دے پیدل ٹورتا ہے جنہاں بزار شام ہی چاہیاں یا دیکھ سپائی نو بھئی یا دیکھ خوشی کیسی ہونا کہ عبداللہ تو کیتھا ہمیں آدمیں سفر اسا کے ایسا کربلا اے غریب مارے آئے موکی پڑھائی چھوڑیوں پہلاو کربلا اے غریب نو ماری آئے اسا کے بعد پھٹھا کربلا نے تو خوشی شام ہووے شیعہ تے ہائے نہ کرے مہمان ہی نہیں سکتا اے ظالم ہس کیا دے اس دے بین شام دے بار بار گئی کلیاں بینہ نہیں بشم اللہ کرا دیاں بین آلین برجہیں بین آلین حرم بین آلین اس دے سر سانگتے عبداللہ دے میرے دل لے چاہے ایک آل بہ گئی بھیکہ تا صحیح کہہ دی تا پہلے بھی آن در آن دن انہاں کہہ دیاں دیاں امت اتنے حال چلا عبداللہ دے میں ایک دیوار دن آل کھڑ گیا ایک بدماشے جڑا اعلان کر گیا دا راش ودھاؤ نمازی دیاں بینہ آلین جنگ سوٹی آلین نمازی دے لازم میں استعمال کیتا ہے دوسرا بات بھی سونی آئے کیتا ہے عبداللہ دے دی میں میں کھڑا لوگ انہاں راش دروازے آلے پاسے ودھے آلین جتھو بزار چھو کہہ دی انہاں کافل آمن آئی عبداللہ دے سارے انہاں تو پہلے ایک سانگ داخل بزار دی عبداللہ دے کوئی سانگ تتنی غربہ تھا تو میں دیوار دے نال نہیں کھلو سکیا دیوار چھوٹ گئی کرو اے کہندہ سیرہ اے جناب حبیب ابن مظاہر دا سارا سانگ دے قریب آیا تو سیرہ لے پاسے جتھو اے عبداللہ ابن جزلام ابن محسرہ ابن کرینا عبرتہ لنگل موچ رکھا دے ایدی پہ غیرت نشامی اے بزرگان دا حیاء بھی بھول گئے تو اگر میری مجلی سے جب اولاد بیچھے تو جھولی پھیلاوے مہرہ لوینے حوالے تو آدھے پہ کرے نا عبرتہ لنگل موچ باگیا تھا اتنے بھی حیاء ہو گئے انہان حیاء نہیں آیا بلڑے پہ تلوار چلاوین لگیا جتنا کر سکتے ہو جوانوں ماتم کرے عبداللہ دے میں بزار شام اج موت منگیا پچھے او سانگ آج اندھے موچ مات اکھیر پہ واہ بھئی واہ واہ بھئی واہ کوئی دولاد علی بیچھے اور سو بسم اللہ لکھ وریعا اور یاد رکھے اے پہلی وری جملہ اے بشیر ابن جز علم نے بزار شام اے جناب علی اس غردہ صرف اے کیا کہ کربلاد میدان جنگ نہیں کئی ظلم ہوئے ایسی گلت مومن ہی کر سکتا اے پتھر مریندے پہن ہوئے گل کر سکتے ہیں اہل درد بندہ اہل دل بندہ کل کر سکتا خوزا کہ کربلاد میدان اچ جنگ نہیں اے بڑڑے اے مانو مان نہیں سارسکتا اسا کہ جنگ نہیں ہوئی ہوگا ہویا کوئی دول پہلی دفعہ اے پشیر آکھے بزار شام آدھے وقت جنگ عدب دی ذاکرینہ الفیار جان دیو میں سخت جوائیت پڑھند آدھی نہیں عدب نال پڑھند آدھی نامین کدہ ضرورت محسوس ہوئی ہے جنگ مومن عدب ترون دیں تمہاتم کریں دیں آدھے ترے معمل داخل بزار اتنا ایک حسار ہے نور دا معملان دے جانو نظر آ رہے ہیں اتے کیا ہاں کوئی نہیں جان دا ان کو دکھی بی بیاں ہاں جڑی ہیں بین کر کے آدھی بسم اللہ بسم اللہ میں بسم اللہ کروں مول پایا نہیں کسے غم میں جائے نہیں کرو آدھے میں معملانے پاس جو نظر ہٹا لئی یہ دیں ہاں عزت دار بی بین جناندہ اللہ نے پردہ قائم رکھے آدھے یا قدم جو میری دید پہ یہ تمندوئی ہو جہے کہتی نظر آئے رسی ہکے کہہ دی دوئے یہ وڈا سدھا ہوں دے تنکے دیاں تلیاں زمین تو آدھے بابا جی کا تھی میری گلے آلی رسی تانگ پہ یہ آلی ہے یہ عبداللہ آدھے کو وہ وڈی کہہ دی دے وجود پر نور جو میں اتنی کشش محسوس ہوئی اس آگے بابا جتنا راشاہ میں واسطے دیندہ منتان کریندہ لوگ ہٹائندہ میں اس کہہ دی دے گول پہنچے پہلے ہی تو وینے جڑا پوری دنیا چھئی آخہ پرداز کیتے ہیں اس آگے میں ڈٹھا ہے تو وہ رو رہے آہاں اس دا چہرہ اکدس بازار شام لی زمین دیاں نگاہ دیاں رو بھی رہے ہیں عبداللہ دے میرا دل کیتے ہیں میں اس دے زنجیران تکرا مار مار کے مر جاؤں پتہ نہیں جدہ اندھا کہہ دی دے سامنے آیاں میرا ہاں پہ علام لے یادے وات میرے دل مجلس کو گل لائیے میں اس میں سلام کردھا ہے سارچاوے میں پوچھا تھا سہی بھئی کہیں رات رو آئیے ہی جو لیاں پہلا ہوئے تھے جتنا سونا پرسہ دیں سکتے ہیں وہ پہلے وینٹ دے گئے عبداللہ دے میں مزار شاہ میں جو دویاں تمتت رکھ لے کہہ دی میرا سلام مرونیا موکہ میں نے پڑھا رات وات بھئی سارچا کیا دن بشیریں مجلس میں پڑھ کیا دن سمجھا گئی ہو بسم اللہ بابا اللہ راضی نے اٹھے کے تائید کی تنے بھینڈ ویراد غربت لخوریہ خالی دیاں دھییاں راضی نے سیاد رات وات بھئی فرمیندن بشیریں ہووے شیعات ماتم نہ کر ماننی نہیں سکدا بشیرہ دے قیدید مو جو میں اپنا نا سنے آدھے میں مٹید جھان پینا کہیں مل سچے ویدے وات خبے ویدے آدھے اللہ دے نا آدھے جے تھاک نو پی آ ایک واری وات میرا نا آچا ہووے شیعات ماتم نہ کرے سید وین کر کے آدھے میرا بھرا بشیریں ہووے جوان و موت پیڑ کے آدھے میں سب شیرہ شالہ تو او نہ ہوئے واہ بھئی واہ بھئی واہ بشم اللہ جوان نہ بتائے گا لی ماتمہ لیے سنو کر برداز کر سکتے والی دیاں دھییاں راضی نے خلاف توسط قیدی دے موچ تو اپنا نا سنیاں مٹی دے جھان بھیا آدھے میں گست کھا گیاں جڑائیں دیاں کھلی آدھے میں رٹھائے نا محمل آئے نا او سانگ آئے نا نا رات روانہ لکے دیاں روانہ لیو بزار شام مجھ بشیر بھجنا شروع کر دیتے کھوئی رووے نہ رووے جہن دے نال کھوئی دھییاں بھین آئیو یہ روانہ لیے صدقے 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 کھوئی دیتے کھدی دی پیشی نہ موک گے کوئی شام دا بستہ اندیر نہیں جا سکتا بشیر آدھے میں بڑیا منتہ کی تین مری کائن میں میں باندھا باندھا دربار دے گیٹ دے بھائے گیاں یہ جملے جائیں ترات روانا لے دن مہر لگی یہ بشیر آدھا یاقدام میرے ذہن اس کو گالا یہ سلیاں تے کے اٹھے ہیں دربار آلے پاسے موکار کیا دے جنا راکھ سکتے ہیں میں انہوں اندر بھی بلا سکتے ہیں پاک را دے میں یاقدام ڈٹھے ہیں میرے بابے دی رات وادے بھئیے حقل مار کیا دے بشیر بھیرا مشک پانی نبھار لے کون آئے کرے کون آئے کرے ہسی ہیں سطر آتے اللہ مارد لیو اللہ کو ادا ماتم قبول فرماوے دیاں دے پر دے انہیں سیدہ دے پانی آلی مشاق بھار صدقے اللہ مان مشکل ترین دعا پینے آئے موکی پڑھائی سیدہ دے پانی دی مشاق بھار لے جے کوئی پچھے تے آکی جڑے سفیر بھائی تھے ان کی سنترے لگی تکھت دا پانی بھی ویسا سن دے در بار پانی دا چھنکا کریں دا وجہ کیا آجے گلیاں بگا رہاں ترونے تھا میرے آلے پاسے بھی کہے بشیرہ دے دوڑیاں میں مشاق پانی دی لیے آدھے کھٹے پانی دی بھار کے در بار دے گیٹ دے آگیا دے راتے ہو میں پانی پھلے نا ایک سفائی آدھے کن پھلے نا بشیرہ دے مطا کوئی سفیر اپنے ملک سے جا کے سواری خدمت شکایت کریں گرمی میڈا دیے راشوی دھیرے کوئی پانی مانکسی تا پانی بھی لے سا دربان ہٹ گئن بشیرہ دے میں در بار دے گیٹ دے رایاں یہ جملے جندے کان میں میند کر آیاں بشیرہ دے میری دید پھئیے کو جھ کاتے لین جیڑے انعام تو رس دے پہن آدھے میں ڈٹھے کوئی کمین جیڑے شرابہ پی کے نچ دے پہن ماروڈیاں مانکسی تا پہن بشیرہ دے ویدھایاں اللہ جانے رات روان اللہ قیدی کیڑے پاس بیٹھے جتنا کار سکتے ہو جھنگا لے ماتم کرے آدھے میری دید پھئیے تا میں موت مانگیے قیدی مٹی سے چھٹھا پیا اوش دی ہے کہ نکی جائی بھین جندے کننا چو راچ پیوان دی ہا جیڑی مو دے نال بھیرا دیا تلیاں ٹو کنڈے پہ چھک دی ہا چیڑی رو رو کے آدھیا آنکھ باندھنا کارا میرا قیدی ویرون بھین آگے یہی ویچا ماتم جے گے تربارے میں آو بھا بھائیوہ کیا کہنے پیچھ ملا کرا بھلاو نے جو رسیر سے ماتم کرے دے پہو کاؤن سنو میں سیتونے سیاں سترہ جتنا کار سک دیو ماتم کرے اللہ کارا ماتم قبول تے منظور فرما دے رومان سے جڑ دے تم ایک جملہ پڑھانتے جڑ گیاں بھشیر آدھے میں دوڑیاں ایک اور صفائی تازی آنا لے کے سامنے آدھے عبداللہ کے نوے دے آدھے یا را چھوڑو میں نے میری منزل لاب بھائیے آدھے منت کی تیوں مانگیے میں مشاق زمین تے ستیے امام دے قدماتی اطلاق آدھے اللہ دے نا دے میں نے پڑا تارف کروا سیاد وین کار کے آدھے بشیرے دا سٹوڑ دیواری ماں کوئی گال کیتی ہایا کیڑا ہاتھے جڑا جوان دا سینے تے ناوے بشیر آدھے امام تا دی آئیو روندہ بوہا سیاد آدھے میں نے سنیاں میں راپ روانہ لاتھا جا صدقے 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 صمیل صمیل پہاڑی بشیر آدھے بلاؤ انہیں جڑے بوہ ایک بے کروں دے تے ماتم کریں دے پہو روانہ لیو وین واد گئے موہ سے پیڑ کیا دے مولا میں کیوے منہ مدینہ لینو لوٹ پہ گئیے یہ وین انہیں جائے تے بین پھر آدھی دو آئے ماتمی جان و بشیرہ دے بھرے دربارج میں موہ سے پٹنا شروع کی تے میں ماتم کریں دایا کہہ دی زنجیر کھنج کے زمین تو ٹھین دایا اگل مار کے آدھے بشیر ماتم جتنا کر لے منہ کریں موہ پیچھانا کریں او مار جاواں موقع میں نہ پڑا بشیرہ دے نو کرتے ناراضے سیادہ دے میری مجبوریے کلا دے نہیں دربارج زینب آئیو آئی کھڑیے گھین نو بھر جایا آئیو نالے نگالوے کے رسیہ جہد ہووے تسینہ خالی نہ ہووے مالاو میں جڑے ماتم کریں دے پہو بشم اللہ کران شالہ ذریعے رضا تے ہو اللہ توڑا ماتم قبول فرماوے میں اتھائیں چھوڑ دے وہاں اتھائیں چھوڑ دے وہاں مگر جڑا علماء اوزا کرین تو جملہ سن دے ہو اوہ دھوڑا سن دے ہو جمائے تو اندس ہےنا تربارج پانی دا چھنکا کیوں کریں دا بشیر مو تے پیڑ کیا دے مولاد آکے بھاوے میں کلنا میں یزید نال لاد پوہا سیادہ دے میرے تے ہی کو منع تلا بدمہ شاندی بھیڑ میریا ماں والے پاس ہے وزدی پہیے کوئی منع تے لگ دیئے ہی تلا بدمہ شاندہ راس پچھا ہٹا مروں تے بھانے بچوں میں پرتا نہیں پاسکتا بشیر شامیانوا دے ہاتھ جاؤ میں پانی دا چھنکا کرنے جہ دا چھنکا کریں دا زینب نے کولو لگ گیا حکل مار کے آدھا بھیڑا دے رلے کاربانا کو سگئی اس میں لے بی بی آدھی آئی میرے موقع گئے مار ماتام وہ بھیڑا ہاں دے بی بی آدھی بشیر بھیڑا جیڑا ساختے سامنے شرابی کے نٹ دا پیئے اے صدا ناش مارے میرے بھیڑا نو مرے داریے بشیرہ دیکیویں مرے داریے آلیا وین کرکیا دیئے پہلے زخمی کانڈ پے آئے اوزانو رکھیا آواتو ظلفہ ویتیا ہاتھ پایا آوات کاد کاد سایا جی بشماللہ جی بشماللہ ملک وریہ تھا ساراں دی مرضی یہ جڑ گئے ہوتا میں کنیو سی نہ کرا روانہ لے بشیرہ دے میں واپے سو جاتے آئے جتا ہوریہ پہ سلام دا چاو تھا چان رات پیا روندہ کرما تھی آتھلا کیا دے مولا میں شامیت بے کے توڑی شو جاتے بڑے کس سے سنے مولا میرے دل اچھ کوئی گالے مہن مطمین فرماؤ سیادہ دے کیڑی گالے آدے سیادہ دے ایتا نہیں روندے جی بے تسری پہ روندے ہو سیادہ دے بشیر میں کیوے نہ رو آٹیٹھٹھی ماں ٹوردی اوپت ماں شاہ ویچو ماں تم جے دے میری آنکھیاں رنگا بجلائے دیٹھے نچ دے خاتل